کوئی سودان ہے کوئی ایتھیوپیہ ہے کوئی روسی باغیوں یا بھوک و حرام کے لڑائیوں سے متاثرہ علاقہ ہے ایک طرف شہر گلیاں گھٹر کا غلیز پانی اُبل رہے ہیں دوسری طرف کہیں کوئی آرتی مہراج اغوا ہو رہی ہے کہیں کسی تانیہ خاص کے لیے کا کی خون میں لطپت لاش زمین میں پڑی ہوئی ہم سب کے گریبانوں کو ججوڑ رہی ہے کہیں کوئی سائل کورے جو گم ہے اور ماں اس کی انتظار میں دروازے میں آنکھیں لگائے بیٹھی ہے کہیں کسی کمر راج اور دانش پرمار کو کسی کرپ ایم این اے ایم پی اے مہش ملانی اور وزیراعلا کے حکم پر کسی کمر راج اور دانش پرمار پہ جھوٹے بکت میں کر کے ان کو گھوم کیا جا رہا ہے کہیں رخصانہ چانڈیوں کی لاش پڑی ہے کہیں نصیبہ سولنگی کی لاش ہے کہیں شمہ زخموں سے چور ہے اور جلسے کر رہے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں زندہ ہے بی بی زندہ ہے بی بی کی شہادت کے خلاف مقدمے میں ایک دن بھی نہیں جائیں گے اور آیان علی کے لیے لطیف خوصہ اور رمان ملک اور آصف زرداری دن میں دس دفعہ پتا چلائیں گے کہ آیان علی کے مقدمے کا کیا ہوا کتار لگی ہوگی کہ آیان علی کو کیا ہوا انور مجید کا کیا بنا انور مجید کے گھر پہ ریڈ کیوں ہوا منظور کاکہ پہ مقدمہ کیوں ہوا اور بینظیر کی شہادت اس کا مقدمہ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ سٹیج پہ کھڑے ہوگے دادو میں لڑکانے میں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اور بی بی تیرے جانسار اور ماروی ملی رجی اور ماروی ملی رجی کی لاش پڑھی ہوگی بندی کے رستے پہ ماروی ملی رجی کی لاش پڑھی ہوگی اور رحمان ملک اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور وہ رحمان ملک بیٹھ کے اب نگوشیٹ کرے گا ڈاکٹر آسف کے ساتھ بیٹھ کے لندن میں وہ منیج کرے گا رحمان ملک اور ڈاکٹر آسف اور اساق دار کیا پاکستان کو بنانا چاہ رہے ہو ہماری بیٹیوں کو زبا کر کے رستوں میں پھیک رہے ہو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو گزارش کر رہا ہوں سندھ ہائی کورٹ نے لیا ہے سوہ موٹو مگر سوہ موٹو سے کیا ہوگا یہ بھی سوال ہے میرا سندھ میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان سوہ موٹوز پہ ان ایکشنز پہ کیا رنکل کماری لوٹی کیا لطا اور آشا لوٹی کیا رویتہ لوٹی کیا سندھ کی بچی فضیل اثر کی اپنے ماں کے پاس پہنچی ہے کیا سندھ کا بیٹا عمران جو کیوں پہنچا ہے کیا کراچی کی گلیوں سے اغوا کیے گئے اردو بولنے والے بچے اپنی ماں کو واپس بلے ہیں کیا ڈاکووں کے ہوتھوں اغوا ہونے والے بغیر انسپ ادا کی سندھ میں واپس ہوتے ہیں کیا کر رہا ہے سندھ کا وزیراعلا گھٹر پہ تصویر کچھوا نہیں ہے میں پچاس گھٹر تم کو ڈونڈ کے دے دوں آؤ تصویر کچھوا لو اخباروں میں جنگوالو واٹسپ گروپ میں بہج دوں کہ میں گھٹر پہ تصویر کچھوا رہا ہوں کل اس کو کیا کہا ہے کل سندھ کے وزیراعلا مراد شان کو کیا کہا ہے تانیہ خاص کے لئے کی والدہ نے اس کے قدر یہ سندھ کی توہین نہیں ہے یہ میری توہین نہیں ہے میری سندھ کی ماں تانیہ خاص کے لئے کی ماں جس کی بیٹی کو زباہ کیا گیا ہے قتل کیا گیا ہے وہ پاؤں میں پڑی یہ اعزاز ہے اس کے پاؤں میں وزیراعلا سندھ کو پڑھنا چاہیے تھا وزیراعلا سندھ پاؤں پہ گر کے اپنی اس کی جوتیوں کے ساتھ تپرے ماتھے کو رگڑ کر کے اس سے معافی مانگتا کہ میری ماں تیری بیٹی قتل ہو گئی ہے میری کانسیچونسی میں اس سے انصاف نہیں ہوا میں معافی مانگنے آیا ہوں اور وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری برادری کے لوگ ملووس ہیں ان کے خلاف کاروائی کرو نہیں گرفتار ہوتے تم سے قاتل تم سے قاتل گرفتار نہیں ہوتے تم سندھ کو مقتل کاب میں آپ کے پاکستان کی میڈیا کے توسط سے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو میں رضا ربانی کو سینٹ کو میں قومی اسمبلی کے سپیکر آیاز صادق کو میں شاید خاکان عباسی کو میں پارلیمنٹ کو میں پاکستان کی ریاست کو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میں پاکستان کے تینوں افواج کے سربراہان کو میں چیف آف جنرل سٹاف کو میں چیف آف آرمی سٹاف کو میں اقوام متحدہ کو میں پاکستان میں موجود تمام سفیروں کو میں پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو میں پاکستان کی چاروں صوبائی سیملی بشمول گلگت کی سیملی کے میں پاکستان کے ہر ایک ایم این اے ایم پی اور وزیر کو میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو مقتل کا بنا پیپلز پارٹی نے سندھ کو بازار میں بکنے والی کموڈٹی بنا دیا ہے ہر روز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر ہماری ماں بینوں کی عزتیں بکتی ہیں رستوں پر ان کی دپٹیں اچھا لے جاتے ہیں ڈنڈو کے ذریعے پولیس کو غلام بنا دیا ایک آئی جی ان سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ بھی کوئی ان سے ٹکراؤں میں نہیں تھا وہ فقط کچھ اپنے فیصلے کرتا تھا وہ برداشت نہیں ہوا کراچی کا کمیشنر برداشت نہیں ہوا انٹی کرپشن کا سربراہ برداشت نہیں ہوا پچھلا والا ہیڈراباد کا کمیشنر برداشت نہیں ہوا سندھ کے ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک منڈی بنا دیا گیا ہے پچیس کھلب روپے گزشتہ دو تین مہینوں میں لوٹ کر ملک سے باہر بجوا دیا گئے ہیں کہا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ آپ کو کرپشن کے خلاف کاروائی فقط لاور میں کیوں کرنی ہے کراچی میں کیوں نہیں کرنی کوئی اینارو قبول نہیں کریں گے ساری سندھ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز منج کرلو ہم اینارو قبول نہیں کریں گے میں بتا رہا ہوں آیا حضرتیف پلیجو سندھ کا ایک چھوٹا سا سیاسی کارکل آپ کو بتا رہا ہے اینارو اگر زرداری کے ساتھ ہوا اگر حلطاف حسین کے ساتھ ہوا اینارو اگر عاصف علی زرداری کے اینارو کے لیے ساتھ ڈار کوشش میں لگا ہوا ہے کوئی اینارو ہوا سندھ کے کرپٹ لوگوں کے ساتھ اینارو ہوا سندھ میں طالبان جو ہمارے ماںوں اور بچوں کے گردنوں پر بندوق کے رکھتے ہیں بم پھارتے ہیں ہمارے پولیس کے سپائیوں کو چورہ میں پہ گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں ان کے مالکین سے کوئی اینارو ہوا قبول نہیں کریں گے میں گزارش کر رہا ہوں آخر میں پاکستان کی سپریم کورٹ سے کاروائی کریں سندھ کو خواتین کے لیے مقتل گاہ بننے نہ دیں چار دن میں ہماری پانچ بچیاں قتل اور اغوا ہوئی ہیں سندھ میں گھوچکی سے لے کے اب تھر تک اقلیتوں کا جینہ دو بھر کر دیا ہے پیپلز پارٹی کے اسپانسرڈ وڈیرو ایمین ایز اور ایمپیز لیں کرپشن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ایک راستی بوڈ سندھ میں کرپشن کے خلاف کاروائی کی جائے سندھ کی چھوٹی چھوٹی یہ پر ہم قبول نہیں کریں گے تپیدار پکڑ لیا کلارک پکڑ لیا یہ ایسلٹی ٹیچرز ہیں پانچ سال سے سندھی لینگ میں ٹیچرز کو گھوٹکی میں کراچی میں ان کو تنخواہ پانچ سال سے تنخواہ نہیں ملی اور کراچی میں اساتذہ کو رستوں پر کھسیٹ کے روپے ڈنڈے برسائے گئے ہیں اور دوسری طرف آپ اربوں روپے لوٹ کے لے جنے جا رہے ہیں اور میں عالمی طاقتوں کو کہہ رہا ہوں ٹرمپ کو اور امریکہ کو اور پورے امریکہ کے ہواریوں کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ یا ایم کیم پہ یا اس قسم کے لوگوں پہ ہاتھ رکھیں گے اور پاکستان کے لوگ آپ کو قبول کریں گے نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کو پیٹرنائز کرنا بند کریں کوئی لیبرل ڈیموکریٹس نہیں ہے پیپلز پارٹی کہتی ہم لیبرل ہیں لیبرل یہ ہے کہ تانیہ خاص کے لیے علاج پڑی ہوئی ہے لیبرل ہیں یہ خواتف بختاور اور آصفہ سے پوچھ رہا ہوں ہماری بہن ہیں ہماری بہن کی بیٹی ہیں بانجیہ ہیں ہماری بختاور اور آصفہ ہماری بانجیہ ہیں ہمیں بے نظیر کی وجہ سے اپنی بہن کی وجہ سے ان کے لئے احترام کا رشتہ ہے ان سے ان کے بیٹے سے اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہر روز این اے ون ٹوئنٹی پہ اپنا الیکشن کا اپنی مہم چلا رہی ہیں کوئی سندھ کی بیٹی کے لئے مریم نواز شریف ایک لفظ بول دو مریم نواز شریف صاحبہ آپ بھلے بولیں کانسٹیونسی پہ جی ٹی روڈ پہ ایک لفظ کوئی آرتی کے لئے ایک لفظ کوئی بول دے تانیہ کے لئے اور بلاول اور بخشت داور اور آسستہ کیوں نہیں گئے کیوں قاتلوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا بیپلز پارٹی کی تمام خواتین ایم پی ایز آواز کیوں نہیں بلد کر رہی بیپلز پارٹی ایم کی ام اور پی ٹی آئے کی خواتین ایم پی ایز کو اور قومی اسیمبلی میں بی ایم ایل این پی ٹی آئے اور بیپلز پارٹی کی خواتین ایم ای نیز کو اور سینیٹرز کو میں کہتا ہوں خواتین کے خلاف ظلم کے خلاف میدان میں اتریں اور اپنا کردار اتا کریں کیونکہ